نوح اور کشتے کی کہانی نوحنا میں ایک شخص کے بائبل کی کہانے ہے جسے خدا نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو اور زمین کی تمام جانوروں کو ایک بڑی سیلاب سے بچانے کے لیے ایک کشتے یا ایک بڑی کشتے بنانے کے لیے چنا تھا۔ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے نوح کی کہانی بائبل میں پیدائش کے کتاب میں ملتے ہیں۔ کہانے کی مطابق خدا نے انسانوں کی برائے کو دیکھا اور اس سے غمگین ہوا۔ اس نے زمین کو برائے سے پاک کرنے اور انسانوں کو نئی سری سے آغاز کرنے کا موقع دینے کے لیے سلاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم خدا نے دیکھا کہ نوح ایک نیک آدمی تھا جو اس کے ساتھ چلتا تھا اور اس نے اسے اپنے خاندان اور ہر قسم کے جانوروں میں سے دو کو آنے والے آفت سے بچانے کے لیے ایک کشتے بنانے کے لیے منتخب کیا۔ نوح کو خدا کی طرف سے ایک بہت بڑے کشتے بنانے کا حکم دیا گیا تھا جس کی لمبائے تھری ہنڈرڈ ہاتھ، چوڑائے ففٹی ہاتھ اور اونچائے تھرٹی ہاتھ تھی۔ نوح نے خدا کی حکم کی تعمیل کی اور ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی سال تک کشتی بنانے کے لیے انتک محنت کی۔ اس نے لکڑیاں اکٹھی کی، سندوق بنایا اور اسی اپنی، اپنی خاندان اور جانوروں کے لیے کہانی اور سامان سے بھر دیا۔ ایک بار جب کشتی مکمل ہو گئی، خدا نے نوح کو ہدایت کی کہ وہ اپنی خاندان اور جانوروں کو کشتی میں لے جائے اور دروازہ بند کر دی۔ بارش شروع ہوئی اور سلابی پانی نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا۔ کشتی فورٹی دن اور فورٹی راتوں تک پانے پر بحفاظت تیڑتی رہی اور ون ہنڈرڈ ففٹی دن تک بارش ہوتی رہی۔ سلاب کا پانی کم ہونے کی بعد کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹھر گئے۔ پھر نوح نے خشک زمین کے تلاش کے لیے ایک کبوتر چھوڑا اور جب کبوتر زیتون کے شاخ لے کر واپس آیا۔ نوح کو معلوم ہوا کہ پانے آخر کار کم ہو گیا ہے اور کشتی سے نکلنا محفوظ ہے۔ نوح اور اس کا خاندان جانوروں کے ساتھ کشتی سے نکلے اور زندہ رہنے پر شکر گزار تھے۔ نوح نے ایک قربان گاہ بنائے اور اپنی جان بچانے کے لیے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی پیش گئے۔ خدا نوح کے فرمان برداری سے خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی سلاب سے زمین کو تباہ نہیں کرے گا۔ اس اہد کی علامت کی طور پر خدا نے آسمان میں ایک قوس قضہ بنائے۔ نوح اور کشتی کی کہانے ہمیں اطاعت ایمان اور خدا پر بھروسی کی اہمیت کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہاں تک کہ جب چیزیں ناممکن نظر آتے ہیں ہم ایمان اور خدا کی احکامات کی اطاعت کے ساتھ ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ نوح کے خدا کے ساتھ وفادارے نے اس کے جان، اس کے خاندان کے زندگی اور بے شمار جانوروں کے جان بچائے۔ یہ ایک ایسی کہانے ہے جو صدیوں سے سنائے اور سنائے گئی ہے جو ہمیں خدا کی محبت، رحمت اور فضل کی یاد دلاتے ہیں۔